موسیقی 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 پرنچ ٹوست تقریباً بن گئے اور میں نے اس کا توا چھوٹے والے چولے پر رکھ دی ہے اور جو پراتھو والا توا تھا وہ میں نے بیچ والے چولے پر رکھا ہے کیونکہ یہ سب سے تیز چولا ہے میرا اور بظاہر یہ پانچ چولے ہیں میرے اس ککر میں لیکن سب سے زیادہ یوز یہ میڈل والا ہوتا ہے یا پھر جس پر چائے پڑی ہوئی ہے یہ دو ہوتے ہیں اور پتہ نہیں یہ پانچ کیوں ہیں ان کو یادو تیز بنانے چاہیے وہ بہت سلو ہیٹ والے ہیں اور جو یہ گورے ہوتے ہیں انگلیش لوگ ان کو ہمارا کھانا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی کسی ریسٹورنٹ پر یا کسی ٹیک اوے پر یا کسی ہوتل پر جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں ہمیں کیونکہ ان کو ہمارا کھانا بہت پسند ہے اور ہمارا کھانا ان کو پسند بھی وہ ہے جو ٹیپیکل کھانا ہوتا ہے یعنی کور میں بریانیاں نہاریاں اس ٹائپ کے کھانے ان کو بہت اچھے لگتے ہیں اور فرنچ ٹوست بن گئی میرے تو میں نے سوچا کہ میں نے دو طوے لگائے ہوئے ہیں تو میں اس کی اوپر ہی نہ وہ بنا لیتی ہوں اور یہاں پر میں ایگز بنا لوں گی اور ایگز میں میں نے پہلے سوچا کہ ویجیٹیبلز ڈالتی ہوں اور اوملیٹ بناتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ نہیں وہ نہیں بناتی ہوں میں ویسے ہی بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ والا اوملیٹ تو سب ہی کھا لیتی ہیں جس طرح ویجیٹیبلز اگر ڈال دیں تو میرے ہزبن بھی نہیں کھاتی ہیں تو ان کا مجھے پتا نہیں تھا اور یہ ٹائم بھی نہیں تھا ان سے پوچھنے کا اس ٹائم تو پھر میں نے یہ والا بنا دیا ہے میرے آس پاس سارے گوری ہیں یعنی اپنا ایشین گھر صرف ایک ہی ہے تو ان کو اور ایک جو گرینی ہیں ان کو تو ریگولر بیسس میں میں بھیجتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ہیں تو میں آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھیجتی ہوں کبھی ایک دن کسی کو بھیج دیا ایک دن کسی اور کو اس طرح کر کے تو افتاری تو جاتی ہے ان لوگ کے گھروں میں کبھی کبھی لیکن سیری تو نہیں جا سکتی ہے وہ تو ان کی جوب ایسی ہے کہ وہ اس ٹائم آتے ہیں اور ان کو خوشبو آئی ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجوں گی اور مجھے بناتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی تھی مجھے ایسے کام کرنے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر ایکس بھی بن گئے اور میں نے ان کو چائے نہیں بھیجی تھی کیونکہ وہ کی کافی دوسرے ٹائپ کی پیتے ہیں مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں پیئے نہ پیئے حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پیتے ہوں گے کیونکہ اب یہاں پر باہر سے کڑک چائے جگہ جگہ سے ملتی ہے یہ ہمارے ٹائپ کی جو کڑک چائے ہوتی ہے تو یقیناً وہ پیتے ہوں گے لیکن میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو چائے نہیں بھیجی تھی تو چائے کی جگہ میں نے ان کو ملک شیک بھیج دیا تھا میں نے بچوں کے لیے بنانا تھا ویسے بھی تو میں نے تھوڑا زیادہ بنا لیا تھا اور مجھے لگا کہ یہ اچھا آپشن ہے ملک شیک تو پی لیتی ہیں تو کڑک چائے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ آپ ملنے لگ گئی ہے میں نے ایک دن پہلے ولوگ میں بتایا تھا کہ وہ جو چائے والے بھائی صاحب آئے تھے وہ ہمارا بھلا کر گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے چائے نہیں ملتی تھی باہر سے جب سے وہ تھوڑے سے منظر پہ آئے تھے تو اس کے بعد سے یہاں پر ہر کوئی کڑک چائے والا بن گئے اور کڑک چائے والیاں بھی ہیں یہاں پر اور یہ سب کچھ پوسیبل ہو سکا ہے تو ان بھائی صاحب کی وجہ سے اس لیے وہ جہاں پر بھی ہیں اللہ ان کو بہت خوش رکھے میرے جیسوں کا بھلا ہو گیا چائے بھی بن گئے اور سب چیزیں بھی ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے سب چیزیں پہلے اندر ٹیبل پر رکھی تھی اور ابھی یہاں سے فری ہو کے جب میں اندر گئی تھی تو پہلے میں نے ان کی ایک ٹری بنائی تھی اور میرا بیٹا ان کو دے آیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے سٹارٹ کی تھی سیری اور جو کل میں نے دال بنائی تھی میں نے وہی کھائی تھی ایک پلیٹ اپنے لیے رکھی تھی باقی میں نے ان کو بھی بھیجی تھی اور ساری کر لیے اس کے بعد سارے کام بھی ہو گئے تھے کچن بھی صاف ہو گیا اندر کی بھی ساری صفائی ہو گئی ہے اور اینڈ پہ میں یہ کلپس اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ جب میں ویڈیوز دیکھتی تھی یا ابھی بھی دیکھتی ہوں تو کبھی اگر میں ڈل فیل کر رہی ہوں یا مجھے اچھا نہ لگ رہا ہو تو میں کسی کا کیا ہوا کام دیکھ کے بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں اور پھر میں بھی اٹھ جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس طرح شیئر کروں گی تو شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا موٹیویشن مل جائے اور رات کو سارے کام کر کے اگر سوئیں تو صبح بہت آسانی رہتی ہے اپنے لیے یہ تھا آج کا بلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ